امام شافیر احمد اللہ علیہ سے کوئی پوچھ بیٹھا کیا پوچھ بیٹھا ارے آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ سوچئے ہم کو تو ہر مس کہاں سے کہاں دیکھی نکل گئی میں عرضے کر رہا تھا کہ دیکھئے ہم سماج میں یہ دیکھیں کہ ہم کو سماج سمجھتا کیا ہے ہم اپنے آپ کو سماج امام بخاری کشنگنج کہ عزیز فاضل موقر ذمہ داران غساطزے کرام عزیز طلبہ اور دیگر حاضرین جمعہ آج یہ میرے لئے بڑا اہم دن ہے کہ جماعت کے اس عظیم ادارے میں میں پہنچ سکا اور ادارے کی جو بھی ظاہری باطنی کوششیں ہیں ان کو جہاں تک سمجھ سکا مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن میں دعوت و تربیت تعلیم و تعلم کے اس مشن میں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کوششیں کرنی کی توفیق دے اور اس میں برکت اطاف فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے آج مجھے آپ سے خطب جمع کی مناسبت سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم و عمل کا مشن ہے یہ تعلیم و تربیت کا مشن ہے اور علم جو ہے علم علم جو ہے یہ عالم اور متعلم کے اوپر ہی منحصر ہے یہ علم علم نبوت علم وحی یہ علم خیر یہ کیسے مفید ہو سکتا ہے کیسے محصر ہو سکتا ہے یہ انحصار کرتا ہے depend کرتا ہے اس بات پر کہ معلم اور متعلم کیسے ہیں اگر ہم معلم ہو کر کے متعلم ہو کر کے ہماری سوچ ہماری نیت اور ہمارا target اور ہمارا مقصد بلند نہیں ہوگا تو یہ بلند علم اور یعظیم علم ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتا یہ خیر اور برکت کا راستہ ہے بہت سارے خیر کے دروازے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے لیکن نیت ہماری بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اس کے تخاذوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور اس بلند مقصد کے تحت جب علم کا علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ایک تعالیٰ علم آتا ہے اور ایک معلم اور ایک مربی اس پر کام کرتا ہے تو اس کے خیرات اور برکات بڑھ جاتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس لیے بیزار رہتے ہیں معلم ہیں مدرس ہیں مربی ہیں کہ ان کے طلبہ مہدب نہیں ہیں محذب نہیں ہیں اخلاقیات سے استاذ اور اپنے معلم کے اکرام اور احترام اور تعظیم کے رشتے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بیزاری پیدا ہوتی ایسے ہی اگر ایک معلم کے ہاں مدرس کے ہاں مربی کے ہاں اگر ان کا کیریکٹر بلند نہیں ہے ان کا اخلاق بلند نہیں ہے ان کی مروتیں بلند نہیں ہیں تو طلبہ بیزار ہو جاتے ہیں بلکہ طلبہ کا عملی زندگی میں ان کے تعلق سے اتنا نگیٹیو اور منفی عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مذہر بن جاتا ہے اس لیے جب ہم کہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں میں اس کا اہل نہیں کہ میں اس مقام پر آ کر کے اپنے اس عزیم ادارے کے اساتذہ اور طلبہ کو اس طریقے نصیحت کر سکوں لیکن یہ سب تذکیر اور یاد دیانی کی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت اور ہمارے اسلاب سے ہم تک منتقل ہو کر کے آئی ہیں انہیں ہم ایک دوسرے کو عام زبان میں جیسے کہتے ہیں شیئر کرتے ہیں تذکیر کرتے ہیں یاد دیانی کرتے ہیں یہی مقصد ہے ہم میں ہر آدمی کو ہم میں ہر ایک کو میں اپنے کو اور آپ سب کو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے آخر یہ مشن جو ہمارا ہے جس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں کون سا پیغام لے کر چلتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے اگر ہم اس پہلو سے کہیں غافل ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ ہم نقصان پہنچاتے ہیں ایک عالم ہے ایک متعلم ہے اور وہ علم دین کی راہ میں ہے اسے معلوم ہے اگر کہ وہ جہاد کی راہ میں ہے اور جہاد کی راہ میں لگے ہوئے گرد و غبار اس کے قدبوں میں اس کی ناک اور اس کی آنکھوں میں یہ اللہ تعالیٰ کیاں کتنا بڑا اس کو بلند درجہ دیتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ علم دین کی راہ میں تعلیم اور تعلیم کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اسلام کا نمائندہ نہ بنا رہے اسلام کے شعار اور سمت کے ساتھ نہ جندگی گزار اس کو دیکھ کے اگر یہ نہ پتہ چلے کہ یہ علم ہے یہ ہمارے لئے عصوہ ہے اور جب وہ یہ سمجھتا ہو اور اس کو کہا جاتا ہو کہ عالم ہے امت کا ہماری جس چیز کا تو وہ اس چیز کا عالم بردار ہوتا ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے اس کے تشخص اور انتیاز کے ساتھ جیتا ہے میں اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہمارے اپنے ہماری قوم کے لوگ ہماری جماعت کے لوگ یہ جوڑتے ہوں کہ عظیم منصب سے اپنے آپ کو جو رشتہ اس کائنات میں اور جو عمل اور جو مشن اس کائنات میں سب سے بڑا ہے اور جو لوگ جنہے وہ سب سے بہتر ہیں جو قرآن اور دین اسلام کا علم حاصل کرتا ہے اور دیتا ہے یہ دونوں روح زمین میں روح زمین پر سب سے بہتر ہیں تو وہ سب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں سب سے بہتر اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جو علم دیتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس علم کے نمونہ اور اسوہ بن کر کے رہتے ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہے عام طور پر ہم بہت زیادہ احساس کم تری کے شکار ہوتے ہیں ہمارا لباس اسلامی نبوی اور اسی طرح نمائندگی کرنے والا اگر نہ ہو ہماری شکل اور صورت اگر ایک عالم کی نہ ہو کی آدمی یہ دیکھ کر کہے کہ عالم ہے اور ہمارا عقیدہ ہماری فکر ہمارا اسٹینڈ ہمارا کریکٹر اور اخلاق اسلامی اور عالمانہ نہ ہو تو آپ بتائیے میسج غلط ہوگا کی نہیں ہوگا غلط میسج ہو جائے گا بہت غلط میسج ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ سد سبیل بن جاتے ہیں سد سبیل یعنی جب علماء اور جب دین کی نسبت رکھنے والے علم اور عمل کی نسبت رکھنے والے دین میں دینی رہنمائی کی حیثیت رکھنے والے دین کے قائدین اگر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے سماج کے اندر اپنی پہچان بنا لیں اپنی بدعملیوں کی پہچان بنا لیں بد کرداری کی پہچان بنا لیں تو اس روح زمین کے وہ بدترین لوگ ہیں اس لیے بدترین لوگ ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اور دیکھئے نص سریح میں یہ بات ملتی ہے کہ یہودوں نصارہ کے پوپ اور پادریوں نے ایسی بدعملی کی تھی دنیا داری کے پیچھے کی نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس دین سے برگشتہ ہو گئے اس دین کے اوپر چلنے کے لیے اس دین میں داخل ہونے کے لیے وہ سد سمیل بن گئے بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے نصوص میں کہ یہ بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے تو میں ہمارے قول و عمل میں ہمارے علم اور عمل میں اگر یہ رشتے گہرے نہیں ہوں گے مضبوط نہیں ہوں گے ہم آج اپنے سماج میں اپنے وطن میں بیلٹ میں اپنے خاندان میں جہاں جہاں سے ہم جڑے ہیں اپنے وطن میں اپنے ملک میں بھی ہماری پہچان کی اس بات سے قائم ہے ہماری پہچان اس بات سے قائم ہے کہ ہم دینی تعلیم ادارے اور ایک بہت بڑے جامعہ سے جڑے ہیں یہاں معلم ہیں مدرس ہیں منتظم ہیں ذمہ دار ہیں یہاں سے کوئی نہ کوئی ہمارا علاقہ اور ہماری نسبت ہے تو یہ ایک میسے جاتا ہے کہ اس دین کے مشن میں لگے ہوئے لوگ ہیں جس کا نام اسلام ہے جس کا نام ان کے دعوے کے حساب سے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اخلاق کریکٹر امن خیر بھلائی نفع آسانی اس کا نام ہے تو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے بہت باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ آخر اس مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کا اپنا سوچنا کیسا ہے آستائیں کیسی ہیں یعنی عقیدے کیسے ہیں ان کے کائریکٹر ان کے معاملات کیسے ہیں بہت باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے اگر میں ایک مثال آپ کو دے دوں دینا مناسب سمجھ رہا ہوں کہیں کسی کو نام مناسب لگے تو یاد دہاری کرائے گا جوما کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ تھا کسی ہمارے عزیز کا ایک نوجوان کا کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کے تعلق سے کافی شکایتیں تھیں اور وہ نوٹس میں تھا ہمارے اپنے ہلکے اور نیٹورک میں وہ نوجوان ایک متحرک نوجوان تھا دیندار نوجوان تھا سلفی نوجوان تھا دائی نوجوان تھا دعوت کے ایک سیٹ اپ سے سسٹم سے جڑا ہوا نوجوان تھا لیکن جب اس کی شکایت کا مسئلہ آیا تو میری ملاقات کسی ذمہ دار آفیسر سے ہوئی اس کے سلسلے میں تو اس نے کہا مولانا اس کا اندرونی طور پر باریکی سے میں ایک دے رہا تھا مثال کہ اتنی باریکی سے انٹلیجنس سماج اور سماج کے لوگ ہم کو چیک کرتے ہیں جو ہم ہمیں ظاہری طور پر ہم آپ کو جانتے ہیں آپ ہمیں جانتے ہیں ایک نظام ایسا بھی دنیا میں چلتا ہے ہر دور میں چلتا رہا آج بھی چلتا ہے چلتے رہنا چاہیے اس کے بغیر کوئی نظام اور کوئی سسٹم اور کوئی ملک نہیں چلتا اس میں باریکی سے کبھی کبھی مراقبہ ہوتا ہے جاسوسی جس کو کہتے ہیں کسی کی ہوتی ہے جاسوسی کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے کہیں ملک مخالف نہ ہو غلط دہشتگردی کی کسی تنظیم اور سوچ کے ساتھ جڑا نہ ہو بہت ساری مسلحتیں ہو سکتی ہیں کسی ادارے اور ملک کے کسی مطلب شعبی کی لیکن جب کسی کے پیچھے پڑھ کر کوئی نظام اور سسٹم باریکی سے دیکھتا ہے اس کی باتیں اس کے عمل اس کے ظاہر کے بات خفیہ اور اس کے اپنے جو شوشل میڈیا کی ایکٹیوٹیز ہیں اور سرگرمیاں ہیں ان کو جب چیک کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آجاتی تو میرے اس ریفرنس کے دینے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کو اور آپ کو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے ہمارا ظاہر بھی وہی ہمارا باطن بھی وہی ہونا چاہیے ہماری ظاہری سرگرمیاں کچھ الگ ہیں ہماری باطن سرگرمیاں کچھ الگ ہوں ایچہ نہیں ہو چکتا وہ سلفی نہیں ہیں جو اپنی مشن اور اپنے دعوت میں کچھ ظاہری سرگرمیاں رکھیں اور باطن میں ان کی سری ایکٹیوٹیز جس کو کہتے ہیں خفیہ سرگرمیاں خفیہ سرگرمیاں ہماری کچھ نہیں ہوتی خفیہ سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں جن کے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں جن کے پروگرام الگ ہوتے ہیں جن کے ٹارگیٹ الگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اس کا پتہ نا چلے تو بات کہاں سے کہاں دیکھی نکل گئی میں عرضے کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم سماج میں یہ دیکھیں کہ ہم کو سمجھتا کیا ہے ہم اپنے آپ کو سماج میں کس پوزیشن کے ساتھ ہم کو آپ کو پہچانا جاتا ہے جب ہم کو اور آپ کو علم نبوت علم وحی علم دین علم خیر سے جڑا ہوا سمجھا جاتا اور ہم بھی سمجھتے ہیں تو یہ علم اسی وقت نفع دیتا ہے جب اس علم کے پیچھے اخلاص ہو اس علم کے پیچھے جذبہ خیر ہو اس علم کے پیچھے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو کامیابی ہو اور وہ خیر ہمارے حق میں بن سکے یہ اس بات کی صحیح نیت ہو تب وہ خیر ہوتا ہے اور اس کے لئے دیکھیں اس کے لئے میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا آپ سے عزیز طلبہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ آپ مودب بن کر کے رہیے مودب اپنے اساتذہ کے سامنے بلخصوص ان کی حیثیت باپ کی جیسی ہے ان کی حیثیت کہیں کہیں اولو لمر میں حکم کی فرماورداری میں باپ سے بھی بڑی ہوتی ہے مسئلہ بہت باریک ہے لیکن یہ کہ بہت بڑی حیثیت ان کی ہوتی ہے ان کا عدب ان کا احترام ان کی تعظیم ان کا مقام تو سب کے لئے ہے کہ ان کو اس کو جانے اور اس کو مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اپنے بڑوں کی توقیر نہ کرے بڑوں کی توقیر میں تو سب شامل ہو گئے ہمارے عمرہ حاکم ہو گئے ہمارے علماء ہو گئے لیکن خاص طور پر ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بڑوں میں اپنے علماء کا حق اور مقام نہ جانائے اور پھر علماء ہمارے استاذ ہو ہمارے مولنم ہو ہمارے مدرلس اور ہمارے مربی ہو ہمارے سرپرستے روحانی ہو تو ان کا عدب ان کے عدب کی بغیر علم نہیں آئے گا بہت صحف لفظوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بہت سارے تجربات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جس نے بھی عدب کی زندگی نہیں گزاری اسے اگر علم ملا تو وہ علم اس کے حق میں مفید نہیں ہوا اللہ کی اس نے توبہ کر لی کسی طالب علم کو اگر اپنے وستاذ سے شفقت ملی اور اس نے ان کا عدب و احترام نہیں کی آج اس طرح شریعت کا تقادہ ہے تو اسے اگر علم بھی ملا تو علم اس کے حق مفید نہیں ہوگا آپ دیکھئے صلف میں چھوڑیے اور بات پیارے نبی کی مجلسوں میں دیکھئے آپ کتنے شفیق تھے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کی شفقت اور رحمت کے پہلوں کو بیان کرنا کتنا بڑا کام ہے لیکن دیکھئے عدب کتنا تھا صحابہ کہ یہاں آپ کا کہ آپ کی مجلسوں میں بات کرنے کی عدب سے آواز نکالنے کی عدب سے وہ حمد نہیں کرتے تھے اتنا عدب کرتے تھے اتنا عدب وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں کچھ بتائیں کچھ کچھ نصیحت کریں اس کے لئے بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کاش کوئی آتا آنے والا کاش کوئی دیہاتی آتا کوئی شہری آتا اور آ کر کے مجلس میں بات کرتا سوال کرتا اور آپ کچھ بولتے تو آپ سے استفادہ عام ہو جاتا ہم سب فیض زیاب ہوتے آپ سوچئے اتنا عدب وہ کرتے تھے وہی تو صلف ہیں ہمارے وہی تو صلف ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کتاب کا پنہ حدیث کی کتاب کا پنہ زور سے نہیں الٹتے تھے کہ کہیں اس کی آواز خلاف عدم نہ ہو جائے آپ سوچئے ایسے ہی اللہ نے مقام دیا ایسے ہی اللہ نے مقام نہیں دیا کہ چھوٹی سی عمر میں امام مالک امام دار الحجرہ رحمہ اللہ نے ان کے حق میں وسیعت کی نصیحت کی اور ان کو حق دیا کہ آپ فتوہ دے سکتے ہیں اور عزیزو ایک بات یہ بھی یاد رکھو اس حوالے سے کہ جب تک بڑے علمہ ہماری تعید نہ کرتے ہوں ہمارے علم کی ہماری حیثیت کی ہماری پوزیشن کی اور ہمارے حق میں ان کا توسیہ اور تعید نہ ہو تب تک ہمارے علم معتبر نہیں ہے کسی کا علم اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کی اس کے علمہ اس کے علم کی تعید نہ کرتے ہوں اور علم لینے والے ایسے تھے دیکھئے علم لینے والے ایسے تھے کہ وہ اس میں بے عدبی سمجھتے تھے کہ پنہ کتاب کا الٹیں اور آواز اگر اس میں زور سے ہو تو یہ عدب کے خلاف ہے اور حیبت اتنی رہتی تھی ایک امام کی اس کی شان اس کا تقوی اس کی پرہزگاری اس کے حق میں رب جل جلال کی طرف سے دی ہوئی عدمت کا اثر اتنا ہوتا تھا یہ خیر اور نیکیوں کا اثر ہے یہ خیر اور نیکیوں کا اثر ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے بڑے علم والے اور تقوی والے تھے آپ کا روب و دب دبہ کتنا تھا آپ تو حدیعہ تھے رحمت کے آپ تو شفقت تھے آپ تو ساری جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی بن کر کے آئے تھے آپ کی وجود سے اور آپ کے ایک امتی کا جب تک وجود اس کائنات میں رہے گا تب تک یہ دنیا باقی رہے گی یتنی بڑی رحمت تھے آپ لیکن عدب روب حیبت کتنی تھی نصیر تو بر روب الہ مسیرت قضا و قضا یہ حالت تھی ہم دنیا کے وسائل اور سورس سے اپنی حیثیتوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری حیثیتیں دنیا کی ظاہری بنیادوں پر تو ہو سکتا ہے مان لی جائیں لیکن دل و دماغ میں احترام حزت اور توقیر بیٹھے یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا علم کے مطابق کمل ہوگا اور علم ہمارے اسلامی عداب وصول اور ذابطوں کی روچنی میں ہوں گے اس لئے میں آپ کو عزیزو خاص طور پر نہائی تھی مطلب دلی اور نیک جذبے سے اللہ نیت کو جانتا ہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کا احترام کریں ذمہ داروں کا احترام کریں بالخصوص اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی وستاد کی ہمارے ہاتھوں ہمارے زبان کردار عمل سے اگر کہیں گستاخی اور بیادبی ہوتی ہے تو یہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے لئے خطرہ ہے اگر یہ بنیاد ہماری عدب کی بنائیں تو دیکھئے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک معدب ہوتا ہے جب ایک تعلیم اور ایک بچہ ہمارے سماج کا معدب ہوتا ہے اپنے بڑوں کا تو سارا نظام قابو میں ہوتا ہے سسٹم قابی میں ہوتا ہے فوضائیت نہیں ہوتی الگ الگ رائیں اور الگ اپینین جس کو بولتے اپینین نہیں ہوتے اور نقطہ نظر اور نظریات نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے اور جب بڑے کسی بات کو ڈکلئر کرتے ہیں تو وہی ان کا موقف ہوتا ہے آج دیکھئے آج دیکھئے شوشل میڈیا کی دنیا ہاں بلکل کتنی ووپن ہے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ بولتے ہیں وہ جن کو چھپ رہنا چاہیے جن کو بولنے کا شریعت اور سماج بھی دوریا کا کوئی قانون حق نہیں دیتا سب سے زیادہ وہی بولتے ہیں اور جب وہ لوگ بولیں گے جو اساغر ہیں وہ لوگ بولیں گے جو کم علم ہیں وہ لوگ بولیں آپ سوچو اللہ کے نبی کی مجلس سے کیسا عدب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے پڑھتے رہتے ہیں ہم بطور یاد دیانی صحیح بخاری کا واقعہ ہے اللہ کے نبی نے پوچھا اپنی مجلس میں وہ جھرمٹ تھا آپ کے صحابے کرام چھوٹوں بڑوں کا تو آپ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا درخت اور پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے جس کو پتجڑ نہیں آتا آپ دیکھئے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کوئی نہیں بول رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ وہ پیڑ تو فلا پیڑ ہے فلا نہیں بولا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں بولنا میرا مناسب نہیں کسی طالب علم کے دماغ میں بھی ایک طالب علم کے آپ سب کے دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خدمے کی ذمہ داری ایک طرح سے مفید ہو گئی اللہ مفید کر دے ایسے بھی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں مفید ہی ہے صحیح نیتوں سے ہوتی ہے لیکن برکت آدمی اگر دیکھتا ہے سمرہ دیکھتا ہے کوششوں کا پھل دیکھتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے جتنے انبیاء آئے سب کی الگ الگ امتوں کی حیثیت اور تعداد تھی بعض نبی ایسے بھی قیامت میں آئیں جن کا کوئی ایک امت ہی نہیں ہوگا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری امت سارے لوگوں سے سب سے بڑی امت ہوگی تو اس کا مہنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوششیں مفید نہیں تھی رائے گا چلی گئی جیسے آج ہم دنیا پیمانوں سے دیکھتے ہیں جس کا کام دیکھتے ہیں بہت بڑا نظر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کام اسی کا ہے جس کا کام نہیں نظر آتا ہو ہم یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا چھوٹا کام اللہ تعالیٰ گزارے ہیں کہ ایک بات بھی ہم نے سیکھ لیا کہ ہم عدم کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں بڑوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں بڑوں کی رہنمائی میں چلنے والے لوگ ہیں بڑوں کے گائیڈنس اور ہدایت ہمارا موقف ہوگا تو یتنے زیادہ جو موقف ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا تو ہم میں جو سمجھ میں آتا ہو بولتے رہتے ہیں بلخصوص آج ایک بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے جامعات کے فارغین نو فارغ بچے کتنا صلفیت کے خلاب باتیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عدد اور وہ تعلیم اور وہ مناج جو ہمیں کتاب و سنت اور ہمارے صلف سے ملا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ناقص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لئے آپ سب کے لئے عزیز سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصول کی زندگی عدب کی زندگی علم کے ساتھ عمل کی زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق دے اور ہم ایسے ہی رہیں کہ جب ہمیں کوئی علم ملا تو ہم یہ سمجھیں کہ علم کے ساتھ عمل کر کے اس کی علم برداری کریں جب ہم امام ناصر السنہ امام محمد ابن عدریس شافعی کا نام لیتے ہے تو دیکھئے کتنی بات ہیں یاد آتی ہیں امام شافعی رحمت اللہ سے کوئی پوچھ بیٹھا کیا پوچھ بیٹھا ارے آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ سوچئے ہم کو تو ہر مسئلے میں آدمی پوچھ سکتا ہے ارے آپ یہ بیان کرتے ہو تو عمل بھی کرتے ہو ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا تو جواب دیکھئے ان کا کہتے ہیں کیا مجھے تم نے دیکھا ہے کہ میں کوئی جنہوں پہنا ہوں یعنی کوئی میں نان مسلم ہوں یعنی سنت رسول بیان کروں اور تعلیم دوں اس پر عمل نہ کروں تو غیر مسلم کے پاس تو ہو سکتا ہے کوئی علم اور انفارمیشن سنت کی ہو اور بتا دیکھ جی کو میں تو مسلمان ہوں میں تو نبی کا امتی ہوں سنت کا علم ملا تو صرف علم نہیں ہے وہ علم آئے عمل کے لئے میں نے ابھی کہیں کسی ادارے میں چلتے چلتے دو منٹ کے لئے کچھ بات کی تھی اس میں ایک چیز یاد دلایا تھا اپنے تعلیم تعلیمی ادارے کے طلبات کو اس میں یاد دلایا تھا کہ دیکھو یاد رکھیں ہمارے لئے ایک دو مثالیں بھی کافی ہیں ایک صحابی رسول آئے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیجئے تو آپ فرماتے ہیں کسی کو گالی مد دینا کیا فرمایا کسی کو گالی مد دینا تو اپنی زندگی کا بیان کرتے ہیں کیسے زندگی ان کی گزر رہی ہے کہتے ہیں اللہ کہ نبی نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ کسی کو گالی نہیں دینا تو میں کسی انسان کو کیا میں نے کسی جانور کو اس کے بعد گالی نہیں دی عزیز طلبہ عزیز معزز حاضرین دیکھئے ہمارے لئے کتنی بڑی نصیحت ہے جب ہمیں کوئی علم ملتا ہے سنت کا تو اس علم مل جانے کے بعد ہماری پوزیشن بلکل الگ ہوتی ہے علم ملا تو ہماری زندگی میں وہ ڈھل جاتا ہے وہ علم عمل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے پاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ایسا بن جاتا ہے حضرت نصی بن مالک بیان کرتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا محبت کرتے تھے عطا بے انتہا محبت کرتے تھے آتے تھے ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں اللہ کے نبی کو یہ چیز نہ پسند تھی ہم اگر علم کی دنیا میں اہل علم اور علم دین و دعوت کے میشن میں لگے ہوئے لوگ اس بنیاد کو اپنی زندگی میں اور اپنی دل کی گہرائیوں میں اتھار کر کے اگر اسی کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا میشن کا گھاٹا ہوگا دعوت کا گھاٹا ہوگا اخالی اسلام کا گھاٹا ہوگا یعنی سلفیت کا گھاٹا ہوگا میں اپنے لئے آپ سب کے لئے وہی توفیق مانگتا ہوں جو توفیق مانگتے تھے اور کسی دعا کرنے والے سے درخواست کیا تھا امام محمد رحمت اللہ نے کہ میرے لئے تم دعا کرتے ہو کہ میں اسلام پر باقی رہوں اسلام پر ہی موت ہو تو میرے لئے بھی دعا کرو کہ میں سنت پر زندہ رہوں اور سنت پر ہی میری موت ہو ایک سنت کا تعلیب اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے تقوی پر رہے تیرے دین اسلام پر رہے تیرے نبی کی سنت پر رہے اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی کریم ان اللہ ملائکہ تہو صلونا لنبی یا ایوہ اللجین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیما اللہ صلی علی محمد وعلى محمد کمان صلی تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلى علی محمد کمان بارک تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحم کم اللہ اقول قول حضا وستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ